دوستو ہمارے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے ضروری کیا ہے اپنی سوچ اور اپنے خیالوں کے ساتھ چلنا یا پھر اپنے ان سپنوں اور اپنے لقشے کے پیچھے چلنا جہاں آنے والے وقت میں ہم خود کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھا جائے تو اپنی زندگی میں گولز ہم سب ٹائے کرتے ہیں اپنے لیے خواب بنتے ہیں خود کو لے کر کئی سارے سپنے بھی دیکھتے ہیں لیکن گولز کے پیچھے اپنی منزل کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم اپنی ان خیالوں کے پیچھے بھاگتے رہ جاتے ہیں جس کا شاید سچائی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جو صرف ہمارے دماغ کی ایک اوپج ہے ان سب بھی رینڈم خیالوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ خیال نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں سچ ہیں یا ہمارے دماغ کی صرف ایک اوپج ہیں یا وہ کسی اور سے انفلوینسٹ ہیں اس کا سچائی سے کوئی واسطہ ہے بھی یا نہیں اور دوستو اسی لیے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ باتے سمسیاں صرف آپ کی اکیلے کی نہیں ہے پرابلم ہم میں سے ہر کوئی فیس کر رہا ہے اور پرابلم ہے سیلف ڈسیپلن میں کمی یہاں پر آپ کو سیلف ڈسیپلن کا مطلب سمجھنا ہوگا سیلف ڈسیپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیزیکلی خود کو ریسپرک کر دیں آپ اپنے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے کا نیمتہ کر دیں دوستو یہاں پر سیلف ڈسیپلن کی پاور کو سمجھنے کا مطلب ہے اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنا بلکل ویسے ہی جیسے بودھزم کی فلوسفی میں گوتم بودھ نے ہمیں سمجھایا تھا یہاں پر اس کا مطلب ہے اپنے سینسز کو اپنے کنٹرول میں کرنا اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ایڈوائز تو آپ کو کئی لوگوں سے ملتی ہی ہوگی لیکن جب اسے اپنی زندگی پر عمل کرنے جائیں گے تو شروعات کہاں سے کریں کیسے آگے بڑھیں سمجھ ہی نہیں آتا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو آپ کو اس کا صحیح طریقہ سمجھنا ہوگا دوستو آپ سیلف ڈسیپلن کی پاور کو سمجھ کر واقعی اپنی زندگی کو ایک صحیح ٹریک پر لا سکتے ہیں اس کا سٹیق اور پریکٹیکل راستہ اس آڈیو بک میں ہے ان سے بھی پریکٹیکل سولیوشنز کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ دراصل آپ کے بالکل اپوسٹ کام کرتا ہے وہ آپ کے خلاف کام کرتا ہے یہ آپ کا دماغ نیگٹیف تھوٹس کو آپ پر ہاوی کرتا ہے اس لیے اپنی دماغ کو اپنی منٹل ایبیلیٹی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو سمجھنا کہ آپ کا نروس سسٹم کا کھیل کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے کیسے آپ اپنے ہارمونز کی لیول کو بڑھا سکتے ہیں جن کے بڑھنے سے پوزیٹیف خیال آپ کے دماغ میں اپنے آپ کی آنے لگتے ہیں دوستو سمیت اپنی سپیٹ سے بھاگ رہا ہے اگر آپ نے اپنے سوچنے کی طریقے میں بدلاو نہیں کیا نا اگر آپ نے خود کو سلف ڈسپلن میں نہیں ڈھالا تو سمیہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور فیوچر کا وہ خواب جتک آپ فیوچر کے اس ٹائم پر پہنچیں گے دھیرے دھیرے غائب ہو جائے گا اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کا طریقہ آپ کو سمجھنا ہی ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنے کن خیالوں کو ہاں کہنا ہے اور کن ہے نا کہنا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا ارادوں کی طاقت کیسے کام کرتی ہے اور کیسے آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم بہانے بناتے رہ جاتے ہیں اور ان بہانوں کے ساتھ ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں دراصل دوستو دماغ کو نا اس طرح سے ہر بات پر ایکسکیوز دینے میں سہولت محسوس ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس عادت سے بچنا ہے تو اس آڈیو بک کو پوری طرح سے دھیان سے سنیے کیونکہ یہ بہانے آپ کی ناکامیابی کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کو سیلف ڈسپلین کی نیورو سائکلوجی کو سمجھنا ہوگا اور یہ بک اس نیورو سائکلوجی کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہے آپ کو لرننگ کا ایک بہت خوبی طریقہ بتا سکتی ہے دوستو یہ صرف ایک آڈیو بک نہیں ہے بلکہ ایک پوزیٹیو ایڈوائزر ہے جو آپ کے سیلف آویرنیس کو بڑھا کر سیلف کانفیڈنس کو بڑھا سکتی ہے تو بس سیلف ڈسپلین کی طاقت کو سمجھ کر اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس بک کو شروعات سے لے کر لاسٹ تک پورا سنیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی